صحابہ اکرام میں سے جو علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے خلاف نکلے انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اختلاف کیا اس اختلاف میں لرائی بھی ہوئی ان میں سے کسی کے خلاف لانت نہیں کی صحابہ اکرام نے کہ ہم ان پر لانت کرتے ہیں معاویہ پر لانت کرتے ہیں یا معاذ اللہ ان کے گروہ پر لانت کرتے ہیں یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں پر لانت کرتے ہیں معاذ اللہ یا ان کے گروہ پر لانت کرتے ہیں کسی کے بارے میں کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے جبکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے جو مخالفین تھے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہارت کا سبب بنے ان پر سارے صحابہ لانت کرتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ان پر لانت کرتے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ان پر لانت کرتی تھی یہ فضائل و صحابہ ہے امام محمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کی 733733 نمبر روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ لانت کرتی تھی قاتلین عثمان پہ یہ بار سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ قاتلین عثمان پر لانت کرتی ہیں جو عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کر کے بغاوت کر کے گئے اور شہید کیا ان پر لانت ہو تو علی رضی اللہ عنہ نے فوراں ہاتھ اٹھا دیئے ہاتھ اٹھا دیئے چہرے تک بلند کیے اور فرمایا وَآنَا أَلْعَنُ قَتَلَتَ عُسْمَان وَآنَا أَلْعَنُ قَتَلَتَ عُسْمَان میں بھی عثمان کے قادلین پر لانت کرتا ہوں لعنہم اللہ فی السحل والجبل لعنہم اللہ اللہ ان پر لانت کرے تباہ و برباد کرے انہیں اپنی رحمت سے دور کرے انہیں کیا بہتر عزوان والے سے عبا اکرام بار لانت کرتے تھے دوسرے سے عبا مرزا صاحب آپ کا دعویٰ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف ہے آپ کا جھالوی صاحب کا مدودی صاحب کا اور پھر جو بھی ان کا پیش رو جہاں سے بھی انہوں نے ایسے نظریات غلط قسم کے انحراف پر مبنی لیے ہیں مدودی صاحب بھی چلے گئے جھالوی صاحب بھی اللہ کے پاس چلے گئے ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ان کی غلطی ہم نے بیان کر دی ہاں آپ کے بارے میں ہم پریشان ہیں کہ آپ بھی کہیں اسی عقیدے اور نظریے پر دنیا سے نہ چلے جائیں اللہ کے لیے غور کریں یہ جو ہم عادیث پیش کر رہے ہیں یہ کو ہم نے بنا ہی ہیں اپنی طرف سے یہ بھی تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں مرزا صاحب مسند آمد وہی ہے جو آپ کے پاس بھی ہے آپ کہتے ہیں میرے پاس حدیث کی کتابیں ہیں تو مسند آمد بھی ہوگی اس میں سے یہ حدیث بھی نکال کے دیکھ لیں فضائل و صحابہ بھی عام بن حمد رحمت اللہ علیہ کی نیٹ پہ موجود ہے وہاں سے نکال کے دیکھ لیں دیگر جو تصریحات بخاری صحیح بخاری میں ہم نے حدیث پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت کی وجہ قرار دیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کو کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کی بشارت بنتی ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے اس پر صبر کیا ہوگا اس بغاوت کو انہوں نے سہا ہوگا جھیلا ہوگا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بشارت پر یہ صحیح بخاری میں ہے تین ہزار چھے سو تیرانوے ان سب حدیثوں کو آپ سکیپ کر جاتے ہیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے بس کہتے ہیں جی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلطیاں کر دی لوگ صحابہ اکرام نکل آئے بیعتِ رضوان والے نکل آئے نعوذ باللہ بہت بڑا جھوٹ ہے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اسے قرآن و حدیث سے جھوٹ ثابت کر دی قرآن و حدیث سے قرآن میں اللہ نے بیعتِ رضوان والوں کے بارے میں فرمائے ان کے تو دیلی صاف ہیں فعالی ماں معافی قلوب ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں منافقین کہہ رہے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف نکلنے والوں کو تو کیسے ہو سکتا ہے قرآن کی تقزیم کیسے ہو سکتی ہے مرزا صاحب جو آپ یہ ساری باتیں کرتے ہیں